حکومت نے مہنگائی اور بجلے کے بلوں کے ستائے عوام پر پیٹل بم بھی گرا دیا ہے پیٹل کی قیمت میں 9 روپے 99 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے اور نئی قیمت 275 روپے 6 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہے ہائی سپیڈ ڈیسل کی قیمت 6 روپے 18 پیسے بڑھا دی گئی ہے ڈیسل کی نئی قیمت 283 روپے 63 پیسے فی لیٹر وزارت خزانہ نے نئی قیمتوں کا نوٹفیکیشن جاری کر دیا مہنگائی کی ماری عوام کے لیے بری خبر حکومت نے پیٹرولیا مسنوات کی قیمتیں بڑھا دی ہیں وزارت خزانہ کی جاری کردہ نوٹفیکیشن کے مطابق پیٹرول کی قیمت میں 9 روپے 99 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا جس کے بعد پیٹرول کی نئی قیمت 275 روپے 60 پیسے فی لیٹر ہو گئی ہائی سپیڈ ڈیسل 6 روپے 18 پیسے فی لیٹر مہنگا کر دیا گیا ڈیسل کی نئی قیمت 283 روپے 63 پیسے ہو گئی حکومت کی جانب سے پیٹرولیا مسنوات کی قیمتوں میں اضافے پر عوام پھٹ پڑے کہتے ہیں بجلی مہنگی ہونے کی وجہ سے بلعدان نہیں کر پا رہے کہ حکومت نے پیٹرول بھی مہنگا کر دیا مہنگائی سے دو وقت کی روٹی کھانا مشکل ہو گئی جائیں تو کہاں جائیں حالات جن سے وہ کنٹرول سے باہر ہوتے جا رہے ہیں ان کو چاہیے تھا کہ یہ پیٹرول نہ بڑھاتے ان کو اس چیز کا خیال کرنا چاہیے عوام تو رونے پہ کیا کہ خودکوشیوں بھی آ گیا خودکوشیوں سے بھی گزر گیا ان سے آگے پتنی اور کیا ہو گیا بچے مطلب کہ لوگ اپنا بچے لا کے سیل کر رہے ہیں ان کو شرم ہی نہیں ہے جتنے بھی سیاست دانے وہ یہی کام کرتے ہیں آتے ہیں صرف ملک کو لوٹ لوٹ کے کھائی جا رہے ہیں عوام غریب عوام غریب سے غریب تر ہوتی جا رہی ہے حکومت نے پیٹرول اور ڈیزل پر پیٹرولیم لیوی ساٹھ روپے برقنا رکھی ہے پیٹرولیم اصنوات کی نئی قیمتوں کا اطلاق آج رات بارہ بجے سے ہو گیا جو آئندہ پندرہ روز تک نافذ رہے گا